اہم خبر لاہور سے آپ کو دیں گردہ مافیا کے مکروح کاروباد میں مزید انکشافات ہوئے ہیں نانٹی ٹو نیوز نے ڈاکٹر الٹمش اور مریض کے درمیان واتس ایپ گفتگو حاصل کر لی ہے گفتگو میں ڈاکٹر الٹمش مریض کو گردہ لگانے کی یقین دہانیاں کر آ رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے مزید انکشافات سامنے آ گئے ہیں اسی پر مزید بات کر رہے ہیں نانٹی ٹو نیوز کے پروگرام اندھیر نگری کے انکر پرسن کیسر خان سے کیسر بتائیے گا اب اس معاملے میں مزید کیا انکشافات سامنے آئے ہیں اس حوالے سے تمام ناظروں کو بتایا چلے کہ نانٹی ٹو نیوز سب سے پہلے یہ جو گردہ مافیا ہے اس کے حوالے سے جو بھی فبریں ہیں ہماری کوشش ہے کہ حقائق پاکستانی عوام کو دکھائے جائے اور ان یہ جو مکروہ ڈاکٹرز ہیں یہ جو جن کے مکروہ چہرے ہیں یہ بینکار کیے جائیں ہم نے پرگرام کیا تو اس کے پہلی بھی نیوز سے کافی زیادہ بریکنگ چل رہی ہے دکٹر التمش اور دکٹر فواد کے حوالے سے جو کہ چیزنی ٹرانسپلانٹ کے انڈیگل کاربار سے یہ تعلق رکھتے ہیں ابھی ایف آئی اے نے فرانسک ریپورٹس حاصل کر لی ہیں جس میں صاف دعوی ہو رہا ہے کہ جو ڈاکٹر التمش ہے جو ایکس وائیڈی کے جو چیئرمن ہے وہ ڈیلنگ کر رہے ہیں ووٹس اپ چیٹ ابھی سکرین پر بھی ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈیلنگ کر رہے ہیں کسی ایک پرسنی کے ساتھ جس کو گردے کی ضرورت ہے اور اب یہ فرانسک ریپورٹس سے بھی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جو ڈاکٹر التمش ہے جن کو ریڈ ہیڈر لی ایف آئی اے نے ایک ایسی جگہ سے گرفتار کیا تھا جہاں پر انڈیگلی گردے کی ترانسکرنٹیشن ہو رہی تھی ترانسکرنٹ کیے جا رہے تھے تو یہ فرانسک ریپورٹس کی دیٹیلز بھی سامنے آگئے ہیں اس میں دیٹیل بتائی گی ہے کچھ ڈاکٹرز کا بھی ذکر کیا گیا اس میں ڈاکٹر فواد کا بھی ذکر ہے اس تمام چیکٹ میں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈاکٹر فواد سے کپ ملا جا سکتا ہے کیسے ملا جا سکتا ہے اور یہ ڈاکٹر اتمس جو ہیں آگے ڈیٹیلز جو ہیں جن کے ساتھ ان کی ڈیلنگ ہو رہی ہے ان کو یہ ساتھ ڈیٹیلز بتا رہے ہیں کیسے رہی بتائیے گا کہ نانیٹو نیوز یہ معاملہ اب سامنے تو لے آیا ہے ایف آئی اے کے سپورٹ بھی کر دیا گیا اب اس معاملے مزید تحقیقات کیا ہو رہی ہیں کیا یہ پورا مافیا اس کے پیچھے اور بھی لوگ ہیں جو کہ بے نکاب ہونا باقی ہیں ابھی جی بالکل اس پہ جو ایسا یہ ہے وہ کافی زیادہ جو اس نے اپنی تحقیقات کا دارہ کار بڑھا دیا ہے کیونکہ جب پہلے جو ریڈ کے بعد تین ہسپٹلز انہوں نے پکڑے ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے لیبورٹریز جو ہیں وہ اسلی کی ہیں وہ لوگ جو لیبورٹریز سے ان کو ملے ہیں ان کی بھی انٹیروکیشن ہدا رہی ہے اس سے پہلے خاتون جو لیڈی ہیلٹ ورکر تھی اس کو کل گرہتار کیا گیا تھا اس کی بھی ایکسکلوسیف نائیڈی ٹو نیوز میں ہی اس کی تمام ڈسکشن جو ہے نائیڈی ٹو نیوز نے دکھائی ہے عوام کو اگاہ کیا ہے وہ لیڈی ہیلٹ ورکر تھی اور وہ سرکاری طور پر جاغ کر رہی تھی ارائیاں گاؤں میں رہتی تھی اور بڑے منزل طریقے سے خواتین کو اور غریب لوگوں کو ورگلا کر گینگ سکھ لے کر رہتی تھی اور مزید اس میں آگے مزید تحقیقہ جاری ہے کافی زیادہ غائق اور پر سامنے آئیں گے ٹھیک ہے دیکھنا یہ ہے کہ مزید انکشافات کیا ہوتے ہیں بہت شکریہ آکے سرخان ہمارے ساتھ موجود تھے